بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بین بھائیوں آپ سب کا کیا علیہ سب خیفریت سے ہوں گے اللہ پاک اللہ اخلاک شکر ہے جی اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں اتنا پیارا اتنا خوبصورت دن کیا الحمدللہ جی اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیوں میں اپنے بچوں میں اپنے بزرگوں میں خوش و خرم رکھیں جی آمین سوامین یہاں کا ویدر دیکھیں جی بس دند پڑی ہوئی ہے ابھی دن کا ٹائم ہے تو سارا سردی بہت زیادہ اور میرا بیٹا کہتا ہے مجھے کہ ممی دال بناو یہ مکس میں نے دال لی ہے چنے کی ہے ماش کی ہے مون کی ہے اور یہ ساری دالیں پانچ پانچ دالیں ہیں مکس اور یہ دال کہتا ہے کہ ممی آپ ادھر تھے اس دن سے ہم نے دال نہیں کھائی دال بنائے اور ساتھ پراتھے بنائے تو میں نے کہا چلو جلتی جلتی صبح صبح ابھی دال بنا لیتی ہوں یہ دال اسی طرح سارا نمک مرچے ٹماتر پانی ڈال کے سارا کو ڈال کے رکھ دیا تھا یہ بن گئی ہے اور ابھی میں نے گالک ڈال کے فرائی کر رہی ہوں آئل کے ساتھ تو اس کے اندر تھوڑی چی میں نے کھسوری میتھی ڈالیا یہ رات کے چاول بنے ہوئے چکن پلاو بنا ہوئے اور کوئی بھی نہیں کھا رہا ہے تو کہتا ہے دال اور پراتھے بنائیں جی ابھی تو ابھی میں جو ہے نا یہ گالک برون کی ہے یہ ایک جیرے کی سپون ڈالی ہے جس میں اور یہ دھڑامت سے کرش کی ہوئی وہ ڈالی ہے اور ساتھ ہی میں جی اونین ڈال دوں گے تھوڑا سا اونین فرائی ہوئے گا اس کے اندر ڈالوں گی وہ صابت صابت جب دال کے اندر اونین ہوتا ہے بڑے متے کا ہوتا ہے تو یہ جی میں بنا رہی ہوں دال اور میرا بیٹا کہتا ہے جب سے آپ گئے ہو پاکستان گئے ہو پھر ادھر سے عمرہ سے گئے ہو کسی نے دال نہیں بنائی ہے تو آج ممی آپ کے ہاتھوں سے مجھے دال بنا سے دور کھاتا رہا تھا اتنا خوش ہوئے کہ ممی نے دال بنا یہ کتنے دن سے بول رہا ہے تو میرے طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نے کہا ابھی میں ٹھیک نہیں ہوں ذرہ میں ٹھیک ہو جوں پھر ایک ہفتے کا ریسٹ کی ہے تو خود ہی بچے اپنا کبھی لزانیاں کبھی پاستا کبھی کیا نہ کیا بناتے رہتے تھے کھاتے رہتے تھے اور یہ جی فروزن دنیا ہے میں کٹ کے فریز کا دیتی ہوں کہ خراب ہو جاتا ہے تو جب ضرورت ہوتا ہے پھر ہم ڈال لیتے ہیں یہ جی بڑے مزے کی اب تڑکل گیا ہے دال کو اور یہ دیکھیں ابھی دنیا ڈال رہی ہوں یہ فروزن دنیا ہے ڈال کے اور پورے گھر میں خشبو ہی خشبو ہو جاتی ہے دال جب بناو صرف میرے بیٹے اور میں کھاتی ہوں اور میرا خاند کھاتا ہے بیٹیاں تو کھاتی بھی نہیں ہیں انہوں نے کچھ اپنا اور کچھ بنانا ہے تو بس وہ بیٹے میرے پراتھا اور دال کھا لیتے ہیں بچے نہیں کھا بیٹیاں نہیں کھاتی ہیں بس وہ اپنی موٹ کے مالک ہے جو کچھ مرضی ان کو کھانا ہے کھاؤ اس کے واج یہ جی سوکا ہوا پیسا گرم سالہ ڈال دیا میں نے کہا اور زرہ خشبو آ جائے ماشاءاللہ ابھی جی بس ابھی میں نے اس کے اندر بٹر لگا کے ماجرین لگائی ہے اور اس کو میں پراتھا بنا رہی ہوں پراتھا بنا کے دوں گی آج ہر روز مجھے صبح اٹھتا ہے کہتا ہے ممی دال اور پراتھا بنائیا کیا نہیں دال اور پراتھا بنائیا کیا نہیں میں نے کہا آج اس کی یہ خواہش بھی میں پوری کاری دوں تو ابھی بس جی یہ پراتھا بن گیا کون سا دیر لگتی ہے پراتھا بنانے میں اور آپ سب کا تہے دل سے شکریہ اتنے اچھے اچھے کومنٹ کی ہیں اور اپنی باجی کا بہت حسلہ فضائی کی ہے بہت اچھے اچھے کومنٹ لائک کی ہے سسکرائب کی ہے میری ساری ویڈیو آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کا تہے دل سے شکریہ اتنا جتنا بھی شکریہ دا کرو اتنا کام ہے سب جو کئی اتنے زیادہ نئے بین بھائی مجھے جوئن کی ہے عمرے کی ویڈیو پر ماشاءاللہ ان سب کا بھی تہے دل سے شکریہ انشاءاللہ میں ضرور سب کی فلموں فلم دیکھوں گی ویڈیو دیکھوں گی اور ویسے بہت اچھے اچھے کھانے اور کیا کیا بناتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے نیکس ٹیم نا میں نام لکھ کے ابھی میرے زہر میں نہیں آرہے ہیں سب کے نام لکھ کے اپنے پاس رکھوں گی اور سب کا تھینکیو بولوں گی انشاءاللہ اور یہ بٹر ہے بٹر فریج میں پڑا ہوا تھا اور اس طرح اتنا سخت ہوا ہوا تھا تو یہ جی اوپر اوپر لگا رہی ہوں بٹر اور مزے کے پراتھے بچوں نے اتنے شوک سے کھائے اتنی خوشی کے ساتھ کھائے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ان کو مل گئے ہر وقت پاسٹا کھاتے رہتے ہیں لزانیا بنا لیتے ہیں کبھی سبگیٹی بنا لیتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا برگر بنا لیے چکن برگر اس طرح تو آج ان کو دیسی کھانا ملا تو بڑے خوش ہوئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اسی طرح اور بنائی جا رہی ہوں اور سب ایک ایک پراتھا لے کے دال لے کے تو کھا رہے تھے پھر اس کے اوپر پھر بٹر لگا رہی ہوں کہ وہ ذرا اور نرم نرم روٹی رہتی ہے ماشاءاللہ اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھا کریں اچھا یہاں ایک بڑے مزے کی بات سردی ہے نا تو برطن اتنے تھنڈے ہوئے اتنے تھنڈے ہوتے ہیں کہ جب سالنڈ ڈالو تو ایک دم تھنڈا ہو جاتا ہے ان کو تھوڑا سا ووم کر کے پھر ان کے اندر سالنڈ ڈالنا ہوتا ہے کہ ذرا ووم رے پھر تھوڑا چل جاتا ہے اس طرح تو یہ تھوڑی سی گرم کی اپلیٹ تو پھر اس کے اندر پھر ہم نے ڈال ڈال دیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی خوش ہو رہا ہے میرا بیٹا کہ مجھے ڈال اور پراتھا دیا بہت خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو اسی طرح سب کے لیے میں بنا رہی ہوں اور اپنے دعاوں میں اسی طرح یاد رکھا کریں اور پہلے لائک پہلے جب دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو جب بھی کسی کی ویڈیو دیکھتی ہوں پہلے لائک دباتی ہوں لائک کرنے سے حوصلہ فضائی ہوتی ہے بندے کی تھوڑی سی کنجوسی کر دیتے ہیں کوئی کوئی لائک کرتا ہے کوئی نہیں لائک کرتا ہے پھر لائک کرو تو پتا چل جاتا ہے کہ فلانے نے لائک کیا ہے فلانے لائک کیا تو آپ پہلے لائک کیا کریں پھر اس کے بعد پیارے سے ہاتھوں سے نائس اچھا سا کومنٹ کیا کریں تو آج باجی کے کچن میں یہ بن رہا ہے انشاءاللہ کل کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گی اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھا کریں بڑی مشکل سے بندہ ویڈیو بناتا ہے جو بھی ہے میں تو ساری ویڈیو دیکھتی ہوں سب کے اچھے اچھے کومنٹ کرتی ہوں انشاءاللہ سب کی ویڈیو دیکھوں گی جن کی رہ گیاں ان کی بھی دیکھوں گی اور اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھا کرو یہ دیکھیں اب جو انا میں نے اپنے لیے یہ سوکی روٹی بنائی ہے ان کے لیے پراتھا اس کے اندر میں نے گی لگا کے پھر میں نے بنائی ہے اس طرح تو کسی کو سوکی روٹی لینی ہوتی ہے کسی کو پراتھا لینا ہوتا ہے بس جو جو لینا ہوتا ہے تو بنا دیتی ہوں کہ بچے خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک عورت تھی اس نے میسیج کیا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے نا جو آپ مدینہ میں گئے ہو مکہ میں گئے ہو یہ پرانی ویڈیو ہیں کے نئی ہیں یہ نئی ویڈیو تھی یہ میں پاکستان گئی تھی تو پاکستان سے پھر ہم دو بھی کے لیے گئے تھے عمرہ کے لیے ان کی ویڈیو ہے اپنی دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں اگر کوئی اور سوال جو آپ پوچھنے ہو تو ضرور میسیج کریں اچھے اچھے میسیج کریں اللہ حافظ